مجھے آپ کے جی نہیں ٹھیک ہے آپ کی مردی میڈیسن لینی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میڈیسن انسانیت کے لیے لینی چاہیے پاکستان 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 کو ہے لینی چاہیے انسانیت کی بہتری کے لیے لینی چاہیے انسان کی جان بچانے کے لیے بہتری آجاتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی یہ سب کچھ آتا ہے آپ نے بولا نہیں کون کہتا نہیں کھاتا یا انڈیا کا پیاز آ رہا ہے اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی میڈیسن نہیں ہونی چاہیے یہ یہاں پہ تو ٹریڈ باندھ ہے کیسے انڈیا سے پیاز آ جاتا ہے بھائی جن سب کچھ انڈیا سے آ رہا ہے اب سب نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکمران بھی آپ پہ ایسا ہی بھیج دے گا جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ پھر کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بھی چیز ہے لیکن تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نوڈوٹ نماز پڑھیں گے ہمارے مذہب کا بہت اہم رکن ہے نماز لیکن ساتھ پریکٹیکلی بھی چیزیں مسلمان سے بڑھ کر کوئی چیزیں بھی تو کوئی کافر مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے مسلمان اگر ہو آپ ہی بھی میڈیسن ہم کافروں کی یوز کر رہے ہیں یہ جو میڈیسن یوز ہو رہی ہے ان کی یوز کر رہے ہیں پھر ہم اپنی کیوں نہیں بنا لیتے نا یا میڈیسن ہے سب کو آئیں آپ لوگوں کو میڈیسن ملتی ہے باہر سے جا کے لانی پڑتی ہم لوگ دکان کھول لیتے ہیں باہر فارمیسی نا نرسیس کے ٹری کوئی اگر آپ کی واقف ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ میں صرف میں ہی پڑھا لکھا ہوں یہ جو مریض کے پیسات کھڑے میں یہ جہل ہیں میں اتنا پڑھے لکھنے کے بعد جو پوچھو جی یہ فلانے کیا پیشنٹ کو بیماری ہے وہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے اور مجھے وہ سمجھ آ رہی ہوگی لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیسے نہیں جیسے ہونا چاہیے ہمیں بھی جو دبائی سے دبائی آتی ہے کافی ہاتھ تک وہ انڈیا سے آتی ہے ہم ڈریکٹ کیوں نہیں لے لیتے ڈریکٹ کیسے لیں جو اب اس میں کمیشن معافی آیا ہے بہیمانی ہویا ہے ہر چیز میں تو بہیمانی ادھر رکھی ہوئی ہے اگر آپ امانداری سے کام کریں گے تو اللہ کا خوف ہوگا آخرت میں حساب کا خوف ہوگا تو ہر بندہ اپنے رینج میں رہ کے کام کرے گا مرنی ہیں دوائیاں اور ادھر ہر ایک چیز بہت مرنی ہیں یعنی ڈلیوری کے لیے لاہور پاکستان کا دل ہے مین شہر ہے پنجاب کا اور وہاں ڈلیوری کے لیے پچیس ہزار آپ نے بولا لاکھ رہا ہے جی 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 بار سے دوائیاں لیے ہیں اور پریشن جب پریشن اندر کروانے کے لیے اس کا سمان بار سے ہم ساڑے آٹھ پہلے لے کر آئے ہیں اور باقی جو دوائیاں اس کے پیسے الگ ہیں کہ بھی یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا سب باہر سے مل رہا ہے اندر سے کچھ نہیں مل رہا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہم نے تھوڑا سا سٹڈی کیا ہے تھوڑا سا لوگوں سے پوچھا ہے کہ اکثر آپریشن اگر خاص طور پر ڈلیوری کی بات کیجئے آپریشن بنتا نہیں ہے لیکن میڈیسن بیچنے کے لیے یا اپنا ایک فیس بنانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں جی آپ کا تو آپریشن کی ضرورت ہے سستی مل رہی ہے مہنگی مل رہی ہے میڈیسن کیا یہاں تو ہمیں مٹھائی دے دو ہم شادی پہ آئے ہوں میں ہیں ملک مریض کے لیے مٹھائی دے دو جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی پاکستان میں اس ٹیم بہت سے کرائسیز چال رہے ہیں فیول کرائسیز چال رہے ہیں پیٹرول کے حوالے سے بات کریں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں پولیٹیکل کرائسیز چال رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے فوڈ کرائسیز چال رہے ہیں لیکن ایک کرائسیز جو ان دنوں سر اٹھا رہا ہے اس کا نام ہے میڈیسن شارٹیج اور میڈیسن کرائسیز پینا ڈالو ڈیسپرین جیسی بلکل عام دوائی عام میڈیسن بھی پاکستان میں نیاب ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے اس کے لئے میں پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بہت ہی بڑے ہاسپیٹل میں مجود ہوں یہاں پر مریضوں سے بات کریں گے کہ انہیں میڈیسن کس طریقے سے مل رہی ہے مناسب قیمت میں مل رہی ہے یا مہنگی مل رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کریں گے کہ یہ پاکستان جو کہ اس ٹیم فوڈ کرائسیز اور میڈیسن کرائسیز کا شکار ہے اور بلکل ساتھ انڈیا ہے جسے ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے کیا ہمیں اسے ڈریکٹ ٹریڈ کرنی چاہیے ڈریکٹ میڈیسن لینی چاہیے وہاں سے ڈاکٹر یہاں پر آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے پبلک کیا اپینین رکھتی ہے پیشنٹ کیا اپینین رکھتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام رانہ تاہر اقبال کیا کرتے ہیں بس میند مزدوری میند مزدوری ادھر ہاسپیٹل میں کس کے ساتھ ہیں کسی پیشنٹ کے ساتھ ہیں خود بیمار ہیں میری والدہ صاحبہ ادھر ہے مجھے یہ بتائیں ابھی خبر یہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں دعائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ڈیسپرین نہیں مل رہی پینا ڈال چھوٹیج ہو گئی ہے کیا آپ کو یہاں پہ دعائیاں بلکل مناسب مل رہی ہیں مناسب قیمت پہ اور ایزیلی مل رہی ہیں نہیں مل رہی کیا وجہ سمجھتے ہیں میں سمجھو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں تقریباً ہیک ہفتے سے ہیں کچھ چھوٹی سی چیز بھی ہے نا چھوٹی سی میڈیسن چھوٹی سی میڈیسن وہ بھی پرچی لکھ کے دیتے ہیں باہر سے لے ہیں میں تقریباً میرے خیال میں یہ مجھے پانچ دن ہو گئے ہیں چار دن چار دن میں تقریباً کوئی بیس ہزار کی میڈیسن بزار سے لا چکا ہوں چار دن میں بیس ہزار کی میڈیسن اور میرے اتنے آپ کی والدہ کو میرے والدہ کو دل کا بھی مسئلہ ہے گردوں اور پھپروں کا بھی مسئلہ ہے اور اب اس وقت اس کی پردیشن بہتر نہیں ہوئی لیکن آج اس کو ٹیسٹ کے لیے ہم گردہ وار میں نیچے لگے ہیں ایک ترسون کروانا تھا وہ کروایا ہے پیچھے سے بڑا ڈاٹرہ ہے اس نے اس کو ڈسچارج کر دیا ہے ڈسچارج کر دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ڈسچارج کے قابل نہیں ہے لیکن اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں ویسے تو پہلے نمبر پر نو ڈاؤٹ کے دل کا جو مرض ہے اس کی دوائی مہنگی ہوتی ہے لیکن کیا وجہ سمجھتے ہیں پاکستان میں دن با دن دوسری چیزیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن دوائی ایسی چیز ہے جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں انسانیت کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے یہ جو ہماری حکومت ہمارے حکمرانے میں ان کی ناہلی سمجھتا ہوں ان لوگوں کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے ایک بندہ ایک دن میں ایک ہزار پر حکم آتا ہے اور وہ چار دن میں بیس ہزار کی دوائی کیسے لے وہ کیسے لے گا بس اس ٹینشن میں ہے اچھا ساتھ اگر نیبر کنٹری کی بات کریں جس کا ہم ہر چیز میں مقابلہ بڑے شوک سے کرتے ہیں جی یہ اس میں بھی مقابلہ اس میں بھی مقابلہ ادھر بارڈر پہ بھی مقابلہ انڈیا کی بات کریں وہاں پہ میڈیسن ایک تو سستی بھی اور وہاں پہ جو ان سے میڈیسن کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہے اس کی ریزن کیا ہو اس کی ریزن یہ ان کے جو حکم رہنے وہ طریقے سے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بجٹ ہے اس بجٹ صاحب سے اپنے ہسپیٹلوں کو پبلک کے لیے سولت دیتی ہیں ہمارے جو حکم رہنے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بس ہمارے اپنی جیشی کرتے رہے ہیں دوروں پہ دوروں کرتے رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا گریب آدمی پتا نہیں روٹی بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا اور علاج وہ کیسے کرتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سیچویشن دیکھیں جو پیشنٹ ہیں وہ کس طریقے سے مظلہ ہاسپیٹل یہ ایک سرکاری ہاسپیٹل اور لاہور کا بہت بڑا مین ہاسپیٹل ہے یہ بتائیں ہمیں انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے اگر میڈیسن لینی پڑتی ہے انڈیا سے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں یہ صاحب اگر کیمرامن دکھائیں کہ جو میڈیسن ہے وہ دائریکٹلی انڈیریکٹلی پہلے انڈیا سے دبائی جاتی ہے وہاں سے یہاں آتی ہے مہنگی ہو کے آتی ہے اگر ہم نے لینی ہے تو ڈیریکٹ کیوں نہیں لینے نہیں بلکل لینی چاہیے انسانیت کے لیے انسانیت کے لیے انسانی جان سب سے قیمتی ہے ہمیں اپنی انہا نہیں رکھنی چاہیے انسانی جان کے لیے ہمیں دشمن کے پاس بھی جانا پڑتا ہے اس سے بھی ریکویسٹ کر کے چیز لینے پڑی ہے دشمنی ہتم کرنی چاہیے جیسے کہہ رہے ہیں انڈیا سے مثال کے طور کہتے ہیں وہ ہمارا پاکستان کا لیکن نہیں انسانی ناتے انسانی ناتے ایک دوسرے کیا تھا اچھے تعلق کرنے چاہیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں بڑے لوگوں کو پتا ہوگا لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے آپریشن ہے جو یہاں پر ان کی فیسیلٹیز نہیں مجود ہم وہاں چلے جاتے ہیں سستے بھی ہوتے ہیں اور بہتر بھی ہوتے ہیں یہی ہم ان کے ڈاکٹرز کو اگر یہاں پہ بلائیں اپنا یہاں کے جن سے سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈیوکیشن دیں اور یہاں پہ ہم فیکٹرییاں لگائیں میڈیسن کی تو کیسا رہے گا بہت اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا لیکن ہماری گورنمنٹ ہماری حکومت ہمارے پاکستانی بندوں کو ہمارے ڈاکٹروں کو تھوڑی سی ترجیح دے کہ بہرون ملک سے ہمیں ڈاکٹر لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمارے اتنے اتنے کابل ڈاکٹر ہیں جو ہمارا ملک چھوڑ کے بہرون ملک جا کے بہرون ملک جا کے وہ مقیم بن گئے ہیں ہمارے ملک میں تحفظ نہیں ہمارے ملک میں ہیک بندہ امسال کے طور پر اپنی میند کر کے کام کر دا نا اس کو اس کا موافضہ بھی نہیں ملتا اور ہماری حکومت اس کا سپورٹ بھی نہیں کرتی اس کو اس کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ایشو یہ ہمیں بولنا نہیں آتا اپنے حق کے لئے جیسے یہ بھائی بول رہے ہیں نا یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں کچھ کسی سے بھی بات کروں گا میں سمجھت ہوں دس میں سے بیس میں سے کوئی مشکل سے ایک بولے گا شاید گورنمنٹ اس چیز کا بھی نہیں فائدہ اٹھاتی گئے یار یہ تو بیڑ بکریوں کی طرح نہیں چیز گورنمنٹ صرف اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے کیونکہ ہمارے ہمیں ہر چیز پر ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں یہ جو اجاشی کرتے ہیں یہ ان کے باپ کا پیسہ ہوتا ہے جس پہ وہ اجاشی کرتے ہیں بہر انہیں ملک کے دورے کرتے ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں فٹتے ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں یہ ان کا پیسہ ہے یہ ہمارا اور ہمیں اور ہمیں یہاں پہ ایک پانی کی بوتل بھی نہیں مل سکتی ہم ادھر بیٹھے ہیں ایک پانچ رپیہ کی سرنج کیا چیزیں وہ بھی لے کے دیتے ہیں باہر سے لے کے ہیں کیا قانون ہے اس ملک کا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری میڈیا اس پر تھوڑی توجہ دے میڈیا کیوں نہیں آپ کے حیال میں میڈیا کبھی یہ کہتی ہے جیل برو تحریک کو کور کر رہی ہے کبھی کسی تحریک کو کور کر رہی ہے کبھی یہ کہتے ہیں وہ چور ہے کبھی کہتے ہیں وہ چور ہے لیکن جو اصل ایشوز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کا اصل ایشو ہیلتھ ہے پاکستان کا اصل ایشو ایڈیوکیشن ہے پاکستان کا اصل ایشو یہ جو ہاسپیٹل کا سسٹم ہے ان کو بہتر کرنا ہے ایویرنیس پبلک کو دینا ہے اس کے اوپر آپ کے حیال میں میڈیا کیوں نہیں بولتی مطلب کوئی آپ میرے میرے حیال میں جو ہماری میڈیا ہے نا میڈیا اپنی جگہ پر بلکل صحیح کام کر دی لیکن میڈیا کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں میڈیا کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے یہ جیل برو تحریک چاڑ رہی ہے جو جو کیمرہ میں ہیں جو جو ہمارا بیرو چیف جو جو ہمارے یہ جتنے بھی میڈیا میڈیا والے وہ وہاں جائیں گے ان کو پتہ ہے یار لفافے مل جانے ہیں ہاسپیٹل میں کون ان کو لفافہ دے گا ہاسپیٹل میں تو بلکل ہدھ پریشان ہے لوگ یہاں پہ یہ بھی نہیں لگ رہا جو یہ ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے کہ یہ بھی عوام ٹی وی پہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کیونکہ یہاں پہ ہر غریب آدمی اور میں خود غریب ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی بائیک میں پٹرول کر چلا جاؤں ابھی میری والدہ اور آپ نے بولا کہ میں بیس دار کی دھوائی چاہتا ہوں وہ بھی کسی بائی سے کسی رشتے دار سے کسی دوست سے پیسے لے کے وہ علاج کروا رہے ہیں جو پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ لوگ جو موجود ہیں میں یہ بائی کی طور پر اپنے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بول رہے ہیں تو آپ بھی بولیں اپنے حق کے لیے یہاں پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے بولنے سے کیا ہوگا جبکہ آپ کے بولنے سے ہی سب کچھ ہوگا اگر گورمیٹ اپنی پالیسی بناتی ہے وہ پبلک کے موڈ کو دیکھ کے بناتی ہے ہم کبھی کسی کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی کسی چیز کا کبھی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی کسی پارٹی کو لیکن کبھی کسی پارٹی نے ہیلت ایجوکیشن اویرنیس کے اوپر اس طریقے سے نہ تو پروگرام کیے ہیں نہ ہی وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں آئیے مزید کسی سے اور میں ریکویسٹ لاسی میرا سوال ہے میں ریکویسٹ آپ بھائیوں سے کرتا ہوں آپ نے جو یہ ایشو اٹھا ہے بہت اچھا اٹھا ہے بہت اچھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں ہمارا جو وزیراعلا صاحب ہے وزیراعظم صاحب ہے وزیر داخلہ صاحب ہے جو بھی ہیں ان سرکاری ہسپیٹلوں کے وزیڈ کریں اور ایک ٹیم بنائی جائے اور ایک ٹیم بنائی جائے جو یہ ہم لوگ غریب یہاں پہ تکک آ رہے ہیں یہاں پہ آکے ان بندوں سے پوچھا جائے اور یہاں کے جو اہم ایس صاحب ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو یہاں سے ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی سہری لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں جب ایک بار سے دوسری بار چلے ہیں میرے مریض کو چیک کرو وہ ایسے چاڑ دے ہیں کہ جیسے ہم ان کے غلام ہیں اور جیسے ہم ان کے غلام ہیں جہاں تک ہمارا نالی جائے ہمارے خیال میں یا ایک عام انسان کی سوچی ہے کہ اگر ڈاکٹر اچھے روئیے کے ساتھ ملتا ہے تو مریض کی آتا جو ان سے وہ ویسے ہی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اب میری والدہ صاحبہ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے مجھے نہیں یہ لگتا کہ ان لوگوں نے ڈسچارج کر دیا کہ وہ گھر بھی جا سکتی کہ نہیں جا سکتی ان لوگوں نے ڈسچارج کر دیا انہوں نے کہا جی ہم رات نہیں رکھ سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں وہ آگے گھر بھی جا سکتی ایسی کنڈیشن اس کی اس وقت ہے اور یہ ان کی گفتگو سے ان کے لفاظ سے ایسا لگ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ انہیں مزید ایمونشنل کیا جائے لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کیا سیچویشن ہے کسی اور سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کے جو آپ نے یہ انٹرویو کیا ہے نا آپ کی میر بانی ہوگی میں اس قابل نہیں آپ کی میر بانی ہوگی ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ہمارا خیال کرنا چاہیے یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی ہماری عوام ہے جب ان لوگوں نے ووٹ لینے ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یار بھائی آپ کی میر بانی اس کے بعد یہ پانچ سال یہ نمیندہ ہم مقرر کرتے ہیں اس کے بعد پانچ سال کہیں نہ کہیں ہماری بھی گلتی ہے آپ کی بھی گلتی ہے ہم ووٹ دیتے ہیں ہمیں ووٹ دینا چاہیے ہیلتھ کے نام پہ ہمیں ووٹ سب سے بڑی یہ ہماری گلتی ہے جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں نا ہمارے بڑوں کے پاس چھوٹوں کے پاس ہمارے دوستوں کے پاس کہتے ہیں یار آپ کی میر بانی ہے جب یہ ہم آ جائیں گے آپ کے لئے کریں گے لیکن بعد میں کرتے نہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا وجہ یہ بھائی کا دکھ دیکھا ہے درد دیکھا میں یقیناً کہتا ہوں یہاں بہت سے لوگ ایسے جو اس سے زیادہ دکھی ہوں گے اس سے زیادہ پریشان ہوں گے لیکن وہ شاید بول نہیں سکتے وہ مطلب در کی وجہ سے یا جو بھی کانفیڈنس کی وجہ سے بول نہیں سکتے لیکن ہاسپیٹل میں جو بھی موجود ہے پریشانی کی عالت میں ہے کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے پہلے تو میرے نام مشتاق ہے جہاں سے ہیں آپ لاہور سے ہیں یا کس کے ساتھ آئیں اپنا کوئی مرض ہے میرا بھائی در ایڈمیٹ ہے کیا انہیں مسئلہ ہے یہ ڈیبیس کا مسئلہ اس نے سرجری کی ہے لیک کی میڈیسن سستی مل رہی ہے مہنگی مل رہی ہے میڈیسن کیا یہاں تو تھوکنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ پچاس روپے دے دو ایسے یہ بلکل ایسے یہ یہ جو یہاں آیا وغیرہ اسے کہہ دے رہا ہوں کہ یہ مریض کو مریض کے لیے مٹھائی دے دو ابھی آپ میرے ساتھ چلیں وارڈ کا وزٹ کریں میں آپ کو حالت دکھاتا ہوں اپنے بھائی کی حالت دکھاتا ہوں آپ جا کے دیکھیں گے تو خود آپ کو رونا جائے گا دیکھ کے اندر جانا آلاؤ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں آپ نے کیا کہا ہزار پیا دے چکے ہیں کس ٹیز کا کس ٹیز کا کبھی ورکر کو کبھی اس ٹوکی دار کو کس کے ساتھ آئیں آپ نے کوئی مسئلہ ہے یا کسی نانی ہے ان کا مسئلہ مجھے جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یا میری آواز انہیں مجھے بتائیں کہ اس ایشو کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں اس ایشو کو مانداری سے حل کیا جاتا ہے کیا جائے گا کانون کی بالدستی ہو جو کرے کوئی جرم اس کو سخت سخت سزا دیا عبرت کا نشان بنایا جائے ہم سایہ ملک کی بات کریں جس کو ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اس سے ہمارا مقابلہ یہ ہے وہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس ٹیم ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنی دعائیاں بیچ رہے دے رہے چائنہ کو اپنی دعائیاں دے رہے ہمیں بھی جو دبائی سے دعائی آتی ہے کافی حد تک وہ انڈیا سے آتی ہے ہم ڈریکٹ کیوں نہیں لے لیتے ڈریکٹ کیسے لیں جو آپ اس میں کمیشن معافی آئے بہیما نہیں ہویا ہے ہر چیز میں تو بہیما نہیں ادھر رکھی ہوئی ہے اگر آپ اماندار اسے کام کریں گے تو اللہ کا خوف ہوگا آخرت میں حساب کا خوف ہوگا تو ہر بندہ اپنے رینج میں رہ کے کام کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ میرا تو یہ ہی ہے آئیڈیا کہ جس کو بیس گریڈ بیس گریڈ 21 گریڈ کا جو ملازم ہے نا قانون ایسا پاس ہونا چاہیے پاکستان میں کہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہ ہو اس کی جائدت باہر نہ ہو جس کی دوسری بات یہ ہے کہ جس کی اس کے اندر دو ایشو ہوتے ہیں ایک تو اس نے پیسہ بہت اس پر لگا تھا دوسرے نمبر پر اس کے پاس اس کے پاس سیکیورٹی جی جی آپ آجیں والیکم سلام میرا کوئسٹن یہ ہے کہ کیا تھوڑا سا آگے آجیں گے آپ لوگوں کو میڈیسن ملتی ہے باہر سے جا کے لانی پڑتی ہم لوگ دکان کھول لیتے ہیں باہر فارمیسی نا نرسیس کی کوئی اگر آپ کی واقف ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ میں صرف میں ہی پڑا لکھا ہوں یہ جو مریض کے پیسات کھڑے میں یہ جہل ہیں میں اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد جو پوچھو جی یہ فلانے کیا پیشنٹ کو بیماری ہے وہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے اور مجھے وہ سمجھ آ رہی ہوگی لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح یا اس طریقے سے نہیں جیسے ہونا چاہیے اور ہم نے آپ سفائی کا یہ میار ہے کہ تھوکتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں مطلب نہ صرف ڈاکٹر نرسیس ہم عوام موب بھی بتتمیز ہیں اور یہاں پہ کوئی سفائی کا میار نہیں یہاں پہ کوئی مریض کو کوئی پروپر اٹینڈ نہیں کرتا یہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی اپروچ ہے آپ کو بہت اچھا پوچھا جائے گا پتائیں کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نے گورنمنٹ کو بھی بلیم کر دیتے ہیں کسی گورنمنٹ کو آپ کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ بڑھائیں ہیلتھ کا بجٹ ہیلتھ کا بجٹ بڑھائیں جہاں جو ڈاکٹر بچارے چوبیس سو بیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو آپ تیس ہزار دینے پر آزی ہیں صرف سارا اتنے سال پڑھنے کے بعد جو جہاں پہ جو جہاں پہ جو لیبر طبقہ آتا ہے وہ ہوس جہاں پہ اتنے پیسے تیس ہزار ملتے ہیں جو ڈاکٹر ہے اس کی آپ کو سیلری کا نہیں اندار نہیں جی ڈاکٹر کروئی ہے بیسٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنا پریشر ہے اس سبتال پہ نہ ڈاکٹرز اس قابل رہتے ہیں کہ وہ اسی بول سکیں اچھا ایک منٹ جو یہ لیبر طبقہ ہے یہ بچارے نہ پیٹرول افورڈ کرتے ہیں نہ یہ مریض کو علاج کرانا افورڈ کرتے ہیں ایک صحت کار تھا اگر ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے تھے ہمیں کوئی صحت کار 75 سالوں کے بعد ملے ہے وہ بھی بند ہو گئے اگر یہ مریض آتے ہیں کل میں نے صحت کارٹ بھی کروایا جن کے ساتھ ورک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ بات کرنی جائے اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیرمنٹ کریں گے کہ ایک کنٹری جہاں پر یہاں پر میڈیسن کی شاٹیج ہے اور ساتھ میں ایک کنٹری ہے جسے ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے پاکست کہا یہ جاتا ہے انٹرنیشن لیول پر یا ہمارے پالٹیشن یہ کہتے ہیں کہ عوام کی سوچ کے مطابق یا عوام کی مرضی کے مطابق ہم نے ٹریڈ بند کی ہے میڈیسن یا جو بھی چیزیں وہ بند کی ہیں یہاں پر پبلک سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں انسانیت کے لیے یا مریضوں کو بچانے کے لیے مریضوں کو بچانے کے لیے انڈیا سے میڈیسن لینی چاہیے یا نہیں صرف یا سار نو میں آنسر لیں گے آپ نے بھائی کیا ہمیں میڈیسن لینی چاہیے انڈیا سے مریضوں کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے آپ ہاں نامیں جو آپ دے دیں جی لینی چاہیے آپ کی مرضی میڈیسن لینی چاہیے کو ہے لینے چاہیے انسانیت کی بہتری کے لیے لینے چاہیے انسان کی جان بچانے کے لیے تو وہ استعمال کال سکتے ہیں تو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی یہ سب کچھ آتا ہے آپ نے بولا نہیں کون کہتا نہیں کھاتا یا انڈیا کا پیاس چاہ رہا ہے ابھی ان کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی میڈیسن ہونی چاہیے یہ ہمیں تو ٹریڈ باندھ ہے کیسے انڈیا سے پیاس بھائی جن سب کچھ انڈیا سے آ رہا ہے میں بلنٹ دے گیاں ابھی یہ تھیلا سا 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 سو کا دیا ہے یا فری ہوتا تھا جو فری ہوتا تھا بلنٹ کی ایک پوری بیگ سا سا سو کا دیا ہے کہ صرف خالی خالی بیگ خالی بیگ خالی بیگ سا سا سو روپے کا یہاں پہ سیل ہو رہا ہے میں واقعی مہران ہوا اس سے پہلے جو پہلے کمتے تھے وہ اچھی تھی یہ نکران کمت نہیں ٹھیک ہے یہاں سے بیگ پہلے فری ملتا تھا ابھی کل میں خود پندرہ سو کے لے کے آئے ہوں ٹریڈ جو بند ہو گئی ایک محسلی فیشوز کی وجہ سے لاس میں مجھے بتائیں پھر آپ اپنا جوس وغیرہ پینا بلٹ دے کے ہیں مجھے بتائیں کہ یہاں سے ابھی بھی جو میڈیسن پاکستان میں یوز ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈیا کی کافی حد تک انڈیا کی ہے جی بلکہ دبائی جاتی ہے وہاں سے یہاں آتی ہے تو ہم ڈریکٹ کیوں نہیں لے لیتے پیسے کیوں نہیں بچا لیتے اب بھائی جان بس اب کس کو کیا کچھ کہہ سکتے ہیں سب لوگ ایک جیسے ہوئے ہیں سب لوگ ادھر جو ہے نا مافیا گروپ بنایا ہے مافیا ہیں اگر ان کا خاتمہ اچھے طریقے کیا جائے تو انسان باقی رہا انڈیا سے میڈیسن لینے کا انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی بھی چیز دشمن سے بندہ لے سکتا ہے سمجھیں نہیں کیوں ہم بحثیت مسلمان اگر ہم ہم ہسٹری پڑھیں تو اس طرح کے معاہدے ہمارے نبی پاک سلسلو کے دور میں موجود ہیں کہ جو انسانیت کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ سب کام کی ہیں بھائی نے بولا ان کا بھی ظاہری بات ہے ان کی اپنی 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 دینے کا انہوں نے بولا میڈیسن نہیں لگی پہلے آپ نے پوچھا ہے نا ہاں میڈیسن لینی چاہیے یا نہیں نہیں چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی پہلے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں حران ہوا کہ ہاؤسپیٹل میں کھڑے ہیں انہیں تو قدر ہونی چاہیے میڈیسن کی جی جی ادھر ملی نہیں رہی اندر سے اندر سے جو بھی ہو رہے نا صاحب اندر سے ہم تو دور سے آئے ہیں کہ یہاں سرکاری ہاؤسپیٹل ہے رائے تو ہوگی اور ہم کو ادھر آ کر اچھا جو بھی سب کچھ ہوئے گا لیکن جہاں پہ ہم نے خود اپنی جھے سرکاری ہاؤسپیٹل میں بیس پنتالیس بیس پنتالیس زار پہ ہم نے بیس کل لگایا پنتالیس زار پہ مسئلہ کیا ہے پیشنٹ ڈیلیوری کا باہر سے دوریاں لے رہے ہیں ہم سامنے سٹور سے ادھر سے بہت مہنگیاں مرنی ہیں دوریاں اور ادھر ہر ایک چیز بہت مہنگی یعنی ڈیلیوری کے لیے لاہور پاکستان کا دل ہے مین شہر ہے پنجاب کا اور وہاں ڈیلیوری کے لیے پچیس ہزار آپ نے بولا لگ رہے ہیں جی 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 بار سے بار سے دوریاں لیے ہیں اور پریشن جب پریشن میں پریشن اندر کروانے کے لیے اس کا سمان بار سے ہم ساڑھے آٹھ پہلے لے کر آئے ہیں اور باقی جو دوریاں اس کے پیسے الگ ہیں کہ بھی یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا سب باہر سے مل رہا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہم نے تھوڑا سا سٹڈی کیا ہے تھوڑا سا لوگوں سے پوچھا ہے کہ اکثر آپریشن اگر خاص طور پر ڈیلیوری کی بات کیجئے آپریشن بنتا نہیں ہے لیکن میڈیسن بیچنے کے لیے یا اپنا ایک وہ فیس بنانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں جی آپ کا تو آپریشن کی ضرورت ہے ہاں جی ایسی ایسی اچھا لگا ان لوگوں سے بات کر کے کم از کم یہ لوگ بولنے ہیں اپنے حق کے لیے اور میں میڈیا والوں کو بھی یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو مینسٹری میڈیا ہے کہ آپ آئے دن کبھی کوئی ایشی اٹھاتے ہو کبھی کوئی ایشی اٹھاتے ہو لیکن اگر آپ میڈیسن کی بات کرو گے جو شاٹیج ہو رہی ہے ڈیسپرین اور پینا ڈال ایک عام گولی ہے جو کبھی دو روپے ایک روپے کی ملتی تھی اس چیز کا ڈاکٹر جوید اکنم صاحب نے فل بٹا فل ایکشن لینا چاہیے جتنا وہ قابل بندہ ہے نا جتنا اچھا بندہ ہے جتنا اچھا بندہ میں کہتا ہوں بہت ہی قابل ہے بہت ہی اچھا ہے بلکل ایدھر آ کے آجیں آپ آگے سہت کے لیے نے پی ٹی آئی کا دور بہترین دور تھا انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کی ہے نولی کی حکومت آنے کے بعد سہت کار بھی بند ہونا شروع ہو گئے اس پہ بہت زیادہ سکتی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا سے ہم چیزیں لے سکتے ہیں نیبر سے میڈیسن کیوں نہیں لے سکتے ہیں انڈیا سے میڈیسن ہم لے سکتے ہیں اگر پہلی بات ہے کہ ہمیں خود ہی تر اپنی کمپنیاں بنا چاہیے سب سے پہلے ہے لیکن جب تک ہم نہیں بنا رہے جب تک نہیں بنا رہے ہمیں لینے چاہیے نہ کہ ہم دبائی میں جائے ادھر سے آئے پھر ہمیں زیادہ ٹیکس زیادہ پڑھ رہے ہیں تھوڑا نالیج رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میڈیسن ابھی بھی وہاں سے کافی آتاک آ رہی ہے لیکن جو عام وہاں میں اسے یہ پتہ ہے کہ نہیں جی ہم انڈیا سے کوئی چیز نہیں لے رہے جب کہ ابھی بھی بہت سی چیزیں انڈیا سے دبائی اور وہاں سے یہاں آتی ہیں خیر آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کسی ڈاکٹر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس حوالے سے بات کریں کسی فارماسوٹیکل کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں کہ وہ اس حوالے سے کیا رہا ہے بھائی پتہ کیا بات ہے ہم آئے گجرہ مارسے ٹھیک ہے چار دن ہو گئے ٹھیک ہے نہ کوئی ڈاکٹر کو بات سن رہا نہ کوئی بات سن رہا ٹھیک ہے چکر لگائی آ رہے چوتھے فلور میں بیہ دیتے ہیں سیکنڈ فلور میں بیہ دیتے ہیں نہ کوئی بات سن رہا ہوں اس کا فیدہ کیا ہو سرکاری ہسپٹل کا ہمیں کیا فیدہ اس کا بتاؤں نا یہ میں تھیلی لے کے ہوں ساڑھے ساسو بھی یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے ساڑھے ساسو کی میں لے کے ہوں ٹھیک ہو گی ٹھیک ہے ہمیں کیا مقصد ہمیں کیا فیدہ جب کہ میں نے یہ سنا تھا کہ سرکاری ہسپٹل میں تو بلڈ فری مل جاتا ہے ایمرجنسی میں اگر کوئی پیشنٹ جائے تو اسے بلڈ دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو خالی تھیلی بھی ساڑھے ساسو کی مل رہی ہے اور یہ سرکاری ہسپٹل ہے جہاں پر یہ فیس بتا رہے ہیں جہاں پہ یہ چیزوں کے ریٹ بتا رہے ہیں میڈیسن کے ریٹ بتا رہے ہیں اگر آپ پرائیوٹ جائیں گے تو شاید میں جو ویڈیو ریکارڈ کروں گا وہ آپ کے ماننے میں نہیں آئے گی لاکھوں میں فیس ہوگی بہتر ہے بہتر ہم نے لکھر پیا لگا دیا میرے بھائی کا پریشن ہوں بھاوالات کا سرجری کروانی نے وہ بات سن دے نہ کچھ کہا رہے ہیں نہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کا کوئی قصور نہیں جو پاکستان آج اس کنڈیشن میں یہاں پہ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں جو پاکستان آج اس کنڈیشن میں ہے کیا لگتا ہے صرف سیاست دانوں کا قصور ہے کیا لگتا ہے صرف حکمرانوں کا قصور ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ساڑھی وامدہ ساڑھی وام چنگی ہوں تھی کار بیندی اوہ در مران گھانے کیا باہر نکڑو اسی نکل پہاں کسی کا نام نہیں لیتا مرنا کنے وام نے مرنا ہے دو کراندی لڑائی اور دو میں کار بیٹھے سکون نال ساڑھی وام چنگی ہوں تھی کار کیوں نہیں بیندی مجھے یہ بتائیں کس کا قصور ہے کسور ہمارا کسور ہم بورٹ دیتے ہیں بورٹ دیتے ہیں ہم گلیاں پکی کروانے کے نام پر نہ کچھ کام ہو رہا نہ کچھ ہو رہا بس ہی زلیل ہو رہے ہیں ستالنہ جتیم سارے جلیل ہو رہے ہیں کیا کسور صرف گورمیٹ کہہ مجھے بس لازم میں بتا دیں بھائی جان کہہ رہا ہوں اب مریض ہے کہ ہوسپیڈل میں ہوسپیڈل میں کھرچا گا رہے ہیں یہاں گر میں کھانا تو تکھیہ اپنے ساتھ پکڑا ہے کہ اندر بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے نہیں اندر بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو گاڑ ہاتا ہے چلو 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 باہر نکلو بھائی چلو چلو باہر نکلو بڑھن بھی ساتھ ہیں تکھیہ بھی ساتھ ہیں مطلب جانا لے کے آئے ہیں جی جی میمان کھانے بنے ہوئے ہیں ہمارے ریسٹریشن بھی ہوتی ہے کھانا بھی دیتے ہیں اس میں بیٹھنے کا انتظام بھی ہے تو اگر ادھر امام کو ویرنس ہونی چاہیے کہ بھی ادھر کیوں بیٹھتے ہیں یہ بھی ہے جو لاجیکل بات ہے وہ ہے جو چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں جو سچ ہے ہمیشہ نیگٹیو چیز نہیں دی ہمیں حکمران کی طرف سے پریشانی ہے لیکن اس میں میری بات سنے اس میں یہ ہے کہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے ہم نماز نہیں پڑھتے سب سے پہلی بات ہے ہم نماز نہیں پڑھتے آپ سب نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکمران بھی آپ پہ ایسا ہی پہج دے گا جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ پھر کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بھی چیز ہے لیکن تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نوڈوٹ نماز پڑھیں گے ہمارے مذہب کا بہت اہم رکن ہے نماز مسلمان سے بڑھ کر کوئی چیزیں بھی کوئی کافر مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے مسلمان اگر ہو آپ ہم کافروں کی یوز کر رہے ہیں یہ جو میڈیسن یوز ہو رہی ہیں پھر ہم اپنی کیوں نہیں بنا لیتے وہ یہی بات ہے نا ہم کمزور کس لیے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے ہم ایمان پہ چلتے نہیں ہیں ہم اپنے دین پہ نہیں چلتے جب ہم اپنے دین پہ چلیں گے آپ نے سنا نہیں تین سو تیرہ نے ہزاروں کو مار دی گیا نہیں نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے جیسے وہاں آئے گی نا ویسا اس کے اوپر حکمران آئے گا ہمیں ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دینی چاہیے کسی پہ انگلی نہیں ٹھانی چاہیے یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے یہاں میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر سرکاری ہاسپیٹل کی بات کریں وہاں پر بھی نا ڈوٹ بہت مہنگائی ہے پرائیویٹ میں اس سے کافی حد تک زیادہ مہنگائی ہوگی زیادہ فیس ہوں گے اور وہ نا ڈوٹ دوسرے کنٹریز انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو پرائیویٹ ہاسپیٹل میں چارجز زیادہ ہوتے ہیں لیکن گورمنٹ ہاسپیٹل کی بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نظر آتا ہے یہ پبلی کی اوپینین تھی میری پرسنل اوپینین کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ انسانیت کو بچاؤ ریلیشن بہتر کرو ہمیں نفرتیں نہیں محبتیں بٹانی ہیں اور ان لوگوں کو میں نے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے اور ہمارے پالٹیشنز نے بتانا ہے کہ بھائی ستر پچھتر سال میں نفرتیں پیدا کر کے نفرتیں بڑھا کے کچھ نہیں کیا آؤ ریلیشن بہتر کرتے ہیں اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان کے مریضوں کا فائدہ ہے اور پاکستان جو آج جس کنڈیشن میں ہے شاید پاکستان بہتری کی طرف آ سکتا ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ